اگرچہ پاکستان میں جسم فروشی قانونی طور پر ایک جرم ہے لیکن اس پابندی کے باوجود یہ مقروض ہندہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس کی بنیادی وجہ غربت و فلاس اور نوجوان لڑکیوں میں بڑھتی ہوئی جنسی براہ روی بتائی جاتی ہے صدر جنرل زیاء الحق کے دور میں جب ملک میں اسلامیزیشن کے عمل کا آغاز ہوا تو اس کی ضد میں ملک کے مختلف شہروں میں قائم بازار حسن بھی آئے ان بازاروں کو بند کر دیا گیا اور جسم فروشی پر پابندی آئیت کر دی گئی اس فیصلے کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ بازار حسن ویران ہو گئے تو متاثرین نے بازار سے باہر موضوع جگہیں تلاش کر کے پیٹ کی آگ بچانے کے لیے وہاں یہ مقروض ہندہ شروع کر دیا چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے تمام بڑے شہروں کے پوش علاقوں اور جدید بستیوں میں ایسے اڈے کھل گئے جہاں جسم فروشی کا دھندہ پوری آزادی کے ساتھ ہونے لگا شہری عبادیوں میں کوٹھیوں کے اندر قائم گیسٹ ہاؤسز اور گھروں میں دھندہ بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے یہاں پر لڑکیوں کے سپلائی کا کام بھی کیا جاتا ہے ایسی عبادیوں میں کہ جہاں ہمسائی کو ہمسائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی وہاں اس قسم کے کاروبار کے لیے فضا ساتھ گار سمجھی جاتی ہے کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے ہمسائی میں دن یا رات کے کس پہر کون آتا ہے کون جاتا ہے لاہور شہر کی عبادیوں میں ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی، گلبرگ، مارڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن وغیرہ میں اس قسم کے اڈے قائم ہونے کی اطلاعات ہیں تاہم بیشتر جگہوں پر یہ کام ایک گروپ یا مافیا انجام دے رہا ہے جسے پولیس سمیت تمام اہم اداروں میں اصور سوخ حاصل ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ آلاف سلان اور معززین شہر کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں اور دوسرے تمام اداروں کو ان کا حصہ بقائدگی سے ادا کیا جاتا ہے اس لئے انہیں اس دھندر میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس حوالے سے روینہ اور پنکی نامی ایک توائف نے بتایا کہ بزار حسن میں تو کمحدود جگہ پر یہ مقروض دھندہ ہوتا تھا جہاں مقصود لوگ ہی آتے جاتے تھے لیکن اب یہ کام شہر کے اہم علاقوں میں ہو رہا ہے پنکی نے بتایا کہ ان اڈوں پر آنے والی زیادہ تر نوجوان لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو گھروں سے باگ کر آئی ہوتی ہیں اور پھر کسی جرائی پیشہ شخص کے ہتے چڑھ کر یہاں پہنچا دی جاتی ہیں کئی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اگوا کر کے یہاں لائے جاتا ہے اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی لڑکیوں کی بھی ہے جو گربت کی ہاتھوں تنگ آ کر یہ دھندہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتی ہیں عموماً ایسی بچیوں کے والد جاتو نشا کرتے ہیں نکھٹو ہوتے ہیں یا وفات پا چکے ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی کمانے والا فرد نہیں ہوتا چنانچہ وہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے اس طرف آ جاتی ہیں پنکی نے بتایا کہ میں خود ملتان کے ایک غریب گھنانے کی فرد تھی والد وفات پا گئے تو والدہ نے دوسری شادی کر لی اور مجھے اور میرے بھائی کو بوجھ سمجھ کر دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر لگا دیا میں ایک زمیدار کے گھر پر کام کرتی تھی جو مجھ پر جن سے تشدد کرتا تھا اور جب چاہتا مجھے مارتر پیٹتا بھی تھا جس سے تنگ آ کر میں وہاں سے بھاگ کر لاہور آ گئی لاہور میں ایک رکشاہ ڈرائیور نے مجھے اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن مجھے یہاں بھیج دیا اب میں یہاں رہ رہی ہوں اس نے انکشاف کیا کہ اس کے علاوہ پچاس کے قریب اور لڑکیاں بھی اس اڈے پر ہیں جن کی عمرے چودہ سے اٹھائی سال کے لگ پھگئے ان میں سے بعض لڑکیوں کو اڈہ مالک لاہور اسلامبار اور دوسرے شہروں میں بھی بھیج دی ہیں اور اس کے بدلے معقول پیسے وصول کرتے ہیں پنکی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ اس خدمت کے عوض کتنے پیسے وصول کرتے ہیں البتہ ہمیں ایک رات کے ایک ہزار سے پندرہ سو روپے تک ملتے ہیں یا ٹیپ کی صورت میں جو مل جائے وہ ہمارا ہوتا ہے البتہ لڑکی جتنی کم عمر اور خوبصورت ہوگی پیسے بھی اسی مناسبت سے ہی ملتے ہیں اس نے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے کوئی لڑکی اپنے طور پر اس اڈے سے باہر نہیں جا سکتی اگرچہ پاکستان میں جسم فروشی قانونی طور پر ایک جرم ہے لیکن اس پابندی کے باوجود یہ مقروض ہندہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس کی بنیادی وجہ غربت و افلاس اور نوجوان لڑکیوں میں بڑھتی ہوئی جنسی بے رہ روی بتائی جاتی ہے صدر جنرل زیاء الحق کے دور میں جب ملک میں اسلامیزیشن کے عمل کا آغاز ہوا تو اس کی ضد میں ملک کے مختلف شہروں میں قائم بازار حسن بھی آئے ان بازاروں کو بند کر دیا گیا اور جسم فروشی پر پابندی آئیت کر دی گئے اس فیصلے کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ بازار حسن ویران ہو گئے تو متاثرین نے بازار سے باہر موضوع جگہیں تلاش کر کے پیٹ کی آگ بچھانے کے لیے وہاں یہ مقروض ہندہ شروع کر دیا چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے تمام بڑے شہروں کے پوش علاقوں اور جدید بستیوں میں ایسے اڈے کھل گئے جہاں جسم فروشی کا دھندہ پوری آزادی کے ساتھ ہونے لگا شہری عبادیوں میں کوٹھیوں کے اندر قائم گیسٹ ہاؤسز اور گھروں میں دھندہ بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے یہاں پر لڑکیوں کے سپلائی کا کام بھی کیا جاتا ہے ایسی عبادیوں میں کہ جہاں ہمسائی کو ہمسائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی وہاں اس قسم کے کاروبار کے لیے فضا ساتھ گار سمجھی جاتی ہے کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے عبادیوں میں دن یا رات کے کس پہر کون آتا ہے کون جاتا ہے لاہور شہر کی عبادیوں میں ڈیفینس ہاؤزنگ اتھارٹی گل برگ مارڈل ٹاؤن فیصل ٹاؤن علامہ اقبال ٹاؤن وغیرہ میں اس قسم کے اڈے قائم ہونے کی اطلاعات ہیں تاہم بیشتر جگہوں پر یہ کام ایک گروپ یا مافیا انجام دے رہا ہے جسے پولیس سمیت تمام اہم اداروں میں اسو اور سو خاصل ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ آلاف سلان اور معززین شہر کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں اور دوسرے تمام اداروں کو ان کا حصہ بقائدگی سے ادا کیا جاتا ہے اس لئے انہیں اس دھندر میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس حوالے سے روینہ اور پنکی نامی ایک توائف نے بتایا کہ بزار حسن میں تو کمحدود جگہ پر یہ مقروض دھندہ ہوتا تھا جہاں مقصود لوگ ہی آتے جاتے تھے لیکن اب یہ کام شہر کے اہم علاقوں میں ہو رہا ہے پنکی نے بتایا کہ ان اڈوں پر آنے والی زیادہ تر نوجوان لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو گھروں سے باگ کر آئی ہوتی ہیں اور پھر کسی جرائی پیشہ شخص کے ہتے چڑھ کر یہاں پہنچا دی جاتی ہیں کئی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اگوا کر کے یہاں لائے جاتا ہے اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی لڑکیوں کی بھی ہے جو گربت کی ہاتھوں تنگ آ کر یہ دھندہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتی ہیں عموماً ایسی بچیوں کے والد جاتو نشا کرتے ہیں نکھٹو ہوتے ہیں یا وفات پا چکے ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی کمانے والا فرد نہیں ہوتا چنانچہ وہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے اس طرف آ جاتی ہیں پنکی نے بتایا کہ میں خود ملتان کے ایک غریب گھنانے کی فرد تھی والد وفات پا گئے تو والدہ نے دوسری شادی کر لی اور مجھے اور میرے بھائی کو بوجھ سمجھ کر دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر لگا دیا میں ایک زمیدار کے گھر پر کام کرتی تھی جو مجھ پر جن سے تشدد کرتا تھا اور جب چاہتا مجھے مارتر پیٹتا بھی تھا جس سے تنگ آ کر میں وہاں سے بھاگ کر لاہور آ گئی لاہور میں ایک رکشاہ ڈرائیور نے مجھے اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن مجھے یہاں بھیج دیا اب میں یہاں رہ رہی ہوں اس نے انکشاف کیا کہ اس کے علاوہ پچاس کے قریب اور لڑکیاں بھی اس اڈے پر ہیں جن کی عمرے چودہ سے اٹھائی سال کے لگ پھگئے ان میں سے بعض لڑکیوں کو اڈہ مالک لاہور اسلامبار اور دوسرے شہروں میں بھی بھیج دی ہیں اور اس کے بدلے معقول پیسے وصول کرتے ہیں پنکی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ اس خدمت کے عوض کتنے پیسے وصول کرتے ہیں البتہ ہمیں ایک رات کے ایک ہزار سے پندرہ سو روپے تک ملتے ہیں یا ٹیپ کی صورت میں جو مل جائے وہ ہمارا ہوتا ہے البتہ لڑکی جتنی کم عمر اور خوبصورت ہوگی پیسے بھی اسی مناسبت سے ہی ملتے ہیں اس نے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے کوئی لڑکی اپنے طور پر اس اڈے سے باہر نہیں جا سکتی اگرچہ پاکستان میں جسم فروشی قانونی طور پر ایک جرم ہے لیکن اس پابندی کے باوجود یہ مقروض ہندہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس کی بنیادی وجہ غربت و افلاس اور نوجوان لڑکیوں میں بڑھتی ہوئی جنسی براہ روی بتائی جاتی ہے صدر جنرل زیاء الحق کے دور میں جب ملک میں اسلامیزیشن کے عمل کا آغاز ہوا تو اس کی ضد میں ملک کے مختلف شہروں میں قائم بازار حسن بھی آئے ان بازاروں کو بند کر دیا گیا اور جسم فروشی پر پابندی آئیت کر دی گئے اس فیصلے کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ بازار حسن ویران ہو گئے تو متاثرین نے بازار سے باہر موضوع جگہیں تلاش کر کے پیٹ کی آگ بچھانے کے لیے وہاں یہ مقروض ہندہ شروع کر دیا چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے تمام بڑے شہروں کے پوش علاقوں اور جدید بستیوں میں ایسے اڈے کھل گئے جہاں جسم فروشی کا دھندہ پوری آزادی کے ساتھ ہونے لگا شہری عبادیوں میں کوٹھیوں کے اندر قائم گیسٹ ہاؤسز اور گھروں میں دھندہ بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے یہاں پر لڑکیوں کے سپلائی کا کام بھی کیا جاتا ہے ایسی عبادیوں میں کہ جہاں ہمسائی کو ہمسائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی وہاں اس قسم کے کاروبار کے لیے فضا ساتھ گار سمجھی جاتی ہے کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے عبادیوں میں دن یا رات کے کس پہر کون آتا ہے کون جاتا ہے لاہور شہر کی عبادیوں میں ڈیفینس ہاؤزنگ اتھارٹی گل برگ مارڈل ٹاؤن فیصل ٹاؤن علامہ اقبال ٹاؤن وغیرہ میں اس قسم کے اڈے قائم ہونے کی اطلاعات ہیں تاہم بیشتر جگہوں پر یہ کام ایک گروپ یا مافیا انجام دے رہا ہے جسے پولیس سمیت تمام اہم اداروں میں اسو اور سو خاصل ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ آلاف سلان اور معززین شہر کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں اور دوسرے تمام اداروں کو ان کا حصہ بقائدگی سے ادا کیا جاتا ہے اس لئے انہیں اس دھندر میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس حوالے سے روینہ اور پنکی نامی ایک توائف نے بتایا کہ بزار حسن میں تو کمحدود جگہ پر یہ مقروض دھندہ ہوتا تھا جہاں مقصود لوگ ہی آتے جاتے تھے لیکن اب یہ کام شہر کے اہم علاقوں میں ہو رہا ہے پنکی نے بتایا کہ ان اڈوں پر آنے والی زیادہ تر نوجوان لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو گھروں سے باگ کر آئی ہوتی ہیں اور پھر کسی جرائی پیشہ شخص کے ہتے چڑھ کر یہاں پہنچا دی جاتی ہیں کئی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اگوا کر کے یہاں لائے جاتا ہے اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی لڑکیوں کی بھی ہے جو گربت کی ہاتھوں تنگ آ کر یہ دھندہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتی ہیں عموماً ایسی بچیوں کے والد جاتو نشا کرتے ہیں نکھٹو ہوتے ہیں یا وفات پا چکے ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی کمانے والا فرد نہیں ہوتا چنانچہ وہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے اس طرف آ جاتی ہیں پنکی نے بتایا کہ میں خود ملتان کے ایک غریب گھنانے کی فرد تھی والد وفات پا گئے تو والدہ نے دوسری شادی کر لی اور مجھے اور میرے بھائی کو بوجھ سمجھ کر دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر لگا دیا میں ایک ذمہ دار کے گھر پر کام کرتی تھی جو مجھ پر جن سے تشدد کرتا تھا اور جب چاہتا مجھے مارتر پیٹتا بھی تھا جس سے تنگ آ کر میں وہاں سے بھاگ کر لاہور آ گئی لاہور میں ایک رکشاہ ڈرائیور نے مجھے اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن مجھے یہاں بھیج دیا اب میں یہاں رہ رہی ہوں اس نے انکشاف کیا کہ اس کے علاوہ پچاس کے قریب اور لڑکیاں بھی اس اڈے پر ہیں جن کی عمرے چودہ سے اٹھائی سال کے لگ پھگئے ان میں سے بعض لڑکیوں کو اڈہ مالک لاہور اسلامبار اور دوسرے شہروں میں بھی بھیج دی ہیں اور اس کے بدلے معقول پیسے وصول کرتے ہیں پنکی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ اس خدمت کے عوض کتنے پیسے وصول کرتے ہیں البتہ ہمیں ایک رات کے ایک ہزار سے پندرہ سو روپے تک ملتے ہیں یا ٹیپ کی صورت میں جو مل جائے وہ ہمارا ہوتا ہے البتہ لڑکی جتنی کم عمر اور خوبصورت ہوگی پیسے بھی اسی مناسبت سے ہی ملتے ہیں اس نے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے کوئی لڑکی اپنے طور پر اس اڈے سے باہر نہیں جا سکتی میں ایک زمیدار کے گھر پر کام کرتی تھی جو مجھ پر جن سے تشدد کرتا تھا اور جب چاہتا مجھے مارتر پیٹتا بھی تھا جس سے تنگ آ کر میں وہاں سے بھاگ کر لاہور آ گئی لاہور میں ایک رکشاہ ڈرائیور نے مجھے اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن مجھے یہاں بھیج دیا اب میں یہاں رہ رہی ہوں اس نے انکشاف کیا کہ اس کے علاوہ پچاس کے قریب اور لڑکیوں بھی اس اڈے پر ہیں جن کی عمرے چودہ سے اٹھائی سال کے لگ بھگئے ان میں سے بعض لڑکیوں کو اڈا مالک لاہور اسلامبار اور دوسرے شہروں میں بھی بھیج دی ہیں اور اس کے بدلے معقول پیسے وصول کرتے ہیں پنکی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ اس خدمت کے عوض کتنے پیسے وصول کرتے ہیں البتہ ہمیں ایک رات کے ایک ہزار سے پندرہ سو روپے تک ملتے ہیں یا ٹیپ کی صورت میں جو مل جائے وہ ہمارا ہوتا ہے البتہ لڑکی جتنی کم عمر اور خوبصورت ہوگی پیسے بھی اسی مناسبت سے ہی ملتے ہیں اس نے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے کوئی لڑکی اپنے طور پر اس ہڈے سے باہر نہیں جا سکتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا